اپیسوڈ نمبر 77 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور کل نوائی کے باجو سے تیج سپیڈ میں ایک کار نکلتی ہے اس کی آواز سن کل نوائی اس کی طرف دیکھتی ہے اور من میں کہتی ہے لی ارے نہیں میں اسے خود کو دیکھنے نہیں دے سکتی اور پھر لی اسے دیکھتا ہے اور من میں کہتا ہے کل نوائی کیا وہ مجھے یہاں دیکھنے آئی ہے اور پھر وہ جو اور سے چلاتا ہے کل نوائی اور کل نوائی اپنی کار سٹارٹ کرتی ہے اور وہاں سے جانے لگتی ہے اور لی اس کی کار کے باجوں میں کار لاکر ہان بجانے لگتا ہے اور وہاں ہی کل نوائی من میں کہہ رہی ہوتی ہے وہ اپنی کار میری کار کتنی کلوس کیوں چلا رہا ہے یہ کہ کر وہ اپنی کار کی سپیٹ ٹیج کر دیتی ہے اور اسے ایسا کرتا دیکھ لی من میں کہتا ہے کل نوائی تمہاری ڈرائیونگ اسکلز بہت امپروو ہو چکی ہے لیکن اگر میں نے تمہیں آج نہیں پکڑا تو میرا نام بھی لی نہیں اور وہاں کل نوائی کا فون رنگ ہونے لگتا ہے اور پھر کل نوائی کی نظر فون پہ پڑتی ہے اور فون کرنے والا اور کئی نہیں لی ہوتا ہے اور کل نوائی اس کال کو ignore مار دیتی ہے اور تب ہی لی اسے چلا تو بھئے کہتا ہے کل نوائی میرا کال اٹھاؤ اور وہاں کل نوائی اپنا فون سوچوب کر لیتی ہے اور چلا تو بھئے کہتی ہے لی اب تم اپنی ہار مان لو ہم دونوں اب ساتھ نہیں رہ سکتے اور پھر لی اسے فون دوبارہ کرنے لگتا ہے اور پھر وہ فون نیچے پٹکتے ہوئے کہتا ہے کللوائی تم نے اپنا فون سیچوب کر لیا اور تب ہی اچانک سامنے سے ایک ٹرک آنے لگتا ہے اور اس ٹرک کو آتا دیکھ لی چلاتے ہوئے کہتا ہے کللوائی دھیان سے اور پھر لی اپنی کار کی سپیٹ اور تیج کر لیتا ہے اور ایک سو نبی کے اوپر چلے جاتا ہے اور وہاں ہی کللوائی ڈر کے مارے چلانے لگتی ہے کللوائی کی کار ٹرک سے ٹکرانے والی ہوتی ہے تب ہی لی بیچ پہ اپنی کار لالیتا ہے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور لی کے سر سے بہت خون بہنے لگتا ہے اور وہاں ہی کللوائی کار سے اترتی ہے اور چلاتے ہوئے آگے بڑھتی ہے لی پھر وہ لی کی کار کے پاس جاتی ہے اور وینڈو کو ٹھوکنے لگتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے لی کیا تم ٹھیک ہو دروازہ کھولو اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ لی کا بہت خون بہرہ ہے اور پھر وہ رونے لگتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے لی کیا تم مجھے سن سکتے ہو اور پھر وہ نیچے گر جاتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے لی اور پھر کللوائی پینک ہونے لگتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے لی تم مجھے ڈراؤں ما جلدی سے مجھے جواب دو لی اپنی آنکھیں کھولو اور لی تم اپنی آنکھیں کھولتے ہو تو میں تمہیں دیکھ کر بلکل نہیں بھاؤگوں گی اور تب ہی وہاں ایمبولینس آ جاتی ہے اور میڈیکل ٹیم کا ایک میمبر کنلوے کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے مس کیا آپ ٹھیک ہیں اور پھر کنلوے اس ویکتی کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور چلتی ہوئے اس سے کہتی ہے کار میں ابھی بھی ایک ویکتی ہے اسے جلدی سے کار سے بھار نکالو اور اسے بچاؤ وہ مرنا بلکل نہیں چاہیے پھر وہ ویکتی کہتا ہے مس آپ کو بھی چھوٹ لگی ہے آپ پہلے اس پر پٹی کرا لیجئے اور میری کلیگ انہیں دیکھ لیں گی آپ جنتا بلکل بھی نہ کریں پھر کنلوے چلتی ہوئے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے اس کے پاس جاؤ اور پھر وہ ویکتی چلتی ہوئے کہتا ہے جلدی سے اسٹریچر لاؤ اور پھر لی کو اسٹریچر پر لیٹ آتے ہیں اور کنلوے چلتی ہوئے کہتی ہے وہ کیسا ہے اور پھر وہ ویکتی کہتا ہے ابھی ان کے وائٹلز بہت ہی کمجور ہیں اور پھر کنلوے مند میں کہتی ہے لی تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں گے اور ہم میں تم کو بلکل بھی پریشان نہیں کروں گی پھر سین سیفٹ ہوتا ہے اور وہ ویکتی چلتی ہوئے کہتا ہے جلدی سے آپریٹنگ روم تیار کرو یہ کہ کر ڈاکٹر اسے آپریٹنگ روم میں لی جاتے ہیں اور کنلوے چلتی ہوئے کہتی ہے ڈاکٹر وہ ٹھیک تو ہو جائیں گا نا پھر ماجو میں کھڑی سیسٹر اس سے کہتی ہے ابھی مریش کی ستیتی بہت ہی نازک ہے آپریشن کی بات ہی ہم کچھ کہہ پائیں گے اور گائز اس کے ساتھ اپیسوڈ نمبر 77 یہاں انڈ ہوتا ہے پسند ہے تو لائک اور سسکیب جرور کریں ملتا کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں